جی اسلام علیکم یا علی مدد ہمارے ساتھ مشہور شائر علی بیت فیمس پاکستان سے آئے ہوئے ہیں علی باز اسکری صاحب ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کیا اس سالوں کو ہماری مدلس کی نئی لوکیشن چینج لوکیشن کیسے لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجمعنے یوکے کے عزداروں نے ان کو یہاں کیسے ریسیف کی ہے علیکم السلام مولا امیر اللہ السلام مدد سب سے پہلے تو آغاہ اورگنیزیشن کے حق میں ڈھیروں دعائیں خدا آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے جہاں تک بات ہے مجلس کی پاکستان میں سال بھر ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ ہم اس مجلس پہ جائیں پاکستان میں چونکہ مجالس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں پر مکمل نظام مختلف ہے لیکن جو ماحول یہاں پر آغاہ اورگنیزیشن نے بنا دیا ہے ایک ایسا کربلائی ایک ایسا عزائی ماحول جو کر دیا ہے یہ ماحول ہمیں پاکستان میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں جب ہم پاکستان میں اتنا بڑا حجوم اور ایسے دیکھتے ہیں اور سب سے مزیدار بات جو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ آل کمیونٹیز کے لوگ ہیں اہلِ تشریح برادران اہلِ سنت برادران وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے انسانیت سے منسلک رہتے ہیں یا انسان کا بھلا سوچتے ہیں یا انسان کو اچھا رکھتے ہیں وہ تمام لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں اور میرے خیال سے امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں محسن انسانیت کے ذکر میں انسانیت سے وابستہ لوگوں کا ہی آنا بنتا ہے دوسری بات لوکیشن کے حوالے سے جو جگہ چینج ہوئی بہت ساری امیدیں تھیں اور امیدوں سے بڑھ کر یہاں پر محول اچھا ہو گیا میرے خیال سے پہلی لوکیشن پر اتنا اچھا حساب نہیں ہوتا تھا جو رنگ یہاں پر لگ گئے ہیں خدا حضاداری کو نظر ابت سے محفوظ رکھے اور بارے دگر آغا اورگنیزیشن کے حق میں ڈھیروں دعائیں ہیں کہ یہ سلسلے ایسے ہی بڑھتے رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں آپ لوگ اس سلسلے کو چلاتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایسکری بھائی سے ہمیں ایک اور سوال کریں گے کیا ہم یوکے کے جو ینگ بریٹش مومنین ہیں بریٹش حضادار ہیں انہوں نے یہاں کو کیسا ریسپونس دیا دیکھیں جی اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ لوگ کے بڑے تھے جو وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے انہوں نے تو چلے اس سلسلے کو سنبھال لیا اب جو ذمہ داری آپ لوگ نبھا رہے ہیں یہ واقعی قابل داد و تحسین ہے جنہوں نے پاکستان میں عزداری نہیں دیکھی جو یہاں کے رہنے والے ہیں اور وہ اس اتنے جذبے اور اس جوش و خروش سے بڑھ چڑھ کے یہاں پر میرے مولا کا ذکر کر رہے ہیں خدای وہ ناقابل بیان ہے اس کے لیے بس دعا ہے آپ لوگوں کے حق میں آغا ارگنیزیشن کو مولا اپنی عفض و امان میں رکھیں اور یہ چراغ ایسے ہی روشن رہے اور کربلا والوں کے ذکر میں کاروان اور پاکستان میں عزداروں اور پاکستان کے مومنین ہیں ان کا اس مجلس کے بارے میں کیا رائے ہیں کتنا وہ انتظار کرتے ہیں کتنا وہ پاکستان میں اور دنیا میں یہ مجلس دیکھی جاتی ہے آپ کے اندازے سے دیکھیں جی پاکستان میں مجالس کی میں پھر کہہ رہا ہوں کسی قسم کے حوالے سے کمی نہیں ہے لیکن برطانیہ میں یورپ کی بین الاقوامی شہرت یافتہ مجلس ادا کو سننے کے لیے میرے خیال سے فیملیز کی فیملیز بیٹھی ہوں گی اور لائیو ابھی بھی سن رہی ہوں گی بقیدہ ہمیں جو کالز آ رہی ہیں وہاں سے کب پڑھنا ہے کتنے بجے پڑھنا ہے لوگ بقیدہ سکرینز لگا کر پوری پوری فیملیز بیٹھ کر لوگ دوستہ باپ کے ساتھ اس مجلس کو سنتے ہیں اور کافی جو سو خروش اور ذوق و شوق سے لوگ اس مجلس کو سنتے ہیں بہت شکریہ